بلند آباد سے دروش شریف پڑھنے سب لو اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہی و آسحابہی و بارک وسلم صلاط و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حش تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور کیا دبے جس میں حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا آج کی میری گفتگو ان دو مصروں کے درمیان رہے گی مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا آج ربیع الاخر شریف کی گیارنی شب ہے میں اپنی جانب سے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے آپ سب کو سرکار گوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ جہان کے عرصِ پاک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ گوثیت ماں آپ کے عرصِ پاک کے صدقے ہم سب کو دونوں جہان کی خوشی آتا فرمائے ہمارے شہر میں جو دکتوں کا ماحول فی الحال ہے جو تکلیفِ اللہ تعالیٰ ان تکالیف کو دور فرما دے حضور گوثِ پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غیاسُ الکونین غوثُ العالمین سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی سرکارِ گوثِ پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان وہ ہستی کائناتِ ولایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسا ولی روحِ زمین پر پیدا نہیں فرمایا عرفِ عام میں ولی کا اطلاق جن نفوس پر ہوتا ہے اس اعتبار سے ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے دنیا میں آیا اور نہ قیامت تک ان کے بعد شان کا ولی دنیا میں آسکتا ہے میں نے جس آیہِ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ پاک فرماتا ہے تِلْكَ الرَّسُولُ فَقْضَلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْدَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَاجَاتِ کہ یہ وہ رسول ہیں ہم نے جن کو باز پر باز کو فضیلت اتا فرمائی یہ وہ رسول ہیں ہم نے جن میں باز کو باز پر فضیلت اتا فرمائی باز تو وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا اور باز وہ ہیں جن کو ہم نے درجوں بلند کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ رسول تو سب رسول ہیں لیکن اللہ نے باز رسولوں کو باز رسولوں پر فضیلت اتا فرمائی کوئی بھی رسول درجے میں کم نہیں ہے لیکن باز کو باز پر فضیلت ہے اور پھر فرمایا کہ ہم نے باز سے کلام کیا اور باز وہیں جن کو درجوں بلند کیا تو چونکہ انبیاء کرام کی یہ شان ہو گئی اب جو اولیاء ہیں وہ اولیاء جو ہوتے ہیں تو اولیاء کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کسی کی ولایت ولایت ابراہیمی ہے کسی کی ولایت ولایت موسوی ہے کسی کی ولایت ولایت عیسوی ہے ولایت ابراہیمی کا مطلب کیا ولایت موسوی کا مطلب کیا ولایت عیسوی کا مطلب کیا حضور گوس پاک رضی اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے یعنی انبیاء کی جو الگ الگ شانے ہیں تو جو ولی جس نبی کے قدم پر ہوگا تو اس کی شان کی وہ جھلکیاں اس ولی میں نظر آئے گی جیسے جو ولایت ابراہیمی پر ہوگا اس کو شان ابراہیمی کی جھلکیاں تاکی جائے گی جو ولایت مصوی پر ہوگا اس کو جو ہے اس نبی کی جھلکیاں تاکی جائے گی اسی طرح جو ولایت عصوی پر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھلکیاں ان ولیوں کو ملے گی جس کو ولایت عصوی نصیب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کی جھلکیاں اس کے اندر نظر آئے گی لیکن فرماتے ہیں ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے کوئی مصوی ولایت پاتا ہے کوئی اسوی ولایت پاتا ہے فرمایا میں اپنے نبی اپنے جد کریم محمد رسول اللہ کے قدم پر ہوں اور میری ولایت ولایت محمدی ہے میں اپنے نانا کے قدم پر ہوں یعنی مصطفی جان رحمت کی جھلکیاں دیکھنا ہے تو شیخ عبدالقادر جلانی کی ذات میں دیکھنا اسی کو میرے مشید امام علی سنت کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا کہ رسول اللہ کے بے سایہ تن کا اگر کسی کو سایہ دیکھنا ہے تو وہ گوصل عظم دستگیر کو دیکھے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جا جلوے زیبہ تیرا اب حضور کی جھلکیاں حضور کے جلووں کی شانوں کی جھلکیاں ان کی نسبتیں گوثے پانک میں کیسے نظر آتی ہیں چند مثالیں اور بات مکمل نمبر ایک رسول اللہ ہمارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کب سے توجہ حضور کی نبوت کب سے حضرت جابیر نے پوچھا حضور بلکہ کسی نے پوچھا حضور آپ کب سے نبی ہیں کیا پوچھا حضور آپ کب سے نبی ہیں تو اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب آدم اور ہوا پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں تہہ کر رہے تھے تب بھی میں نبی تھا یعنی کب تھے اس کا ذکر نہیں فرمایا یعنی تب بھی نبی تھا اور پھر عالمِ ارواح میں حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے ارواحِ انبیاء سے میساں دیا جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاں کا نبیین پوری آیتِ کریمِ الْآخِر کہ ہم نے انبیاء سے یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے اہد لیا کہ جب تمہارا دور ہوگا اور تمہاری تزدیق کرتا ہوا میرا محبوب آئے گا تو تم اس کی تزدیق کروگے انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام و تسلیم کی عظمت بزرگی اور ان کی نبوت و رسالت پر اہد لیا اس کو میساں کہاں گیا ہے اب دیکھئے حضور علیہ السلام و تسلیم کی نبوت حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی کب اس کا تعیون کیا گیا جب آپ تشریف لے گئے آگ کی تلاش میں تو آپ کو نبوت دیتا ہوتا اسی طرح اور انبیاء کرام ان کو نبوت اتاں کی گئی اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی آتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نبی ہوتے ہیں پیدائشی نبی ہوتے ہیں قبل نبوت بھی ان سے کوئی جرم نہیں ہوتا اور بعد نبوت تو سوالی پیدا نہیں ہوتا لیکن بعض نبی ایسے ہوئے ہیں جن کو دنیا میں آنے کے بعد نبوت دیتا ہے اور بعض نبی پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے جھولے سے کہا کہ انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ آتانی الکتاب اور مجھے کتاب اتا کی گئی اور میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے جھولے سے پیدائشی نبی تھے انہوں نے اعلان کیا لیکن اب کائنات و علایت میں اس کا اکثر دیکھیں بعض جو ولی ہوتے ہیں وہ دنیا میں آنکر ولی ہوتے ہیں کسی کو بچپنے میں ولایت مل گئی کسی کو جوان ہونے کے بعد ولایت ملی بلکہ بعض تو ایسے تھے کہ ولایت سے پہلے کہیں اور تھے پھر توبہ کر کے ولایت ملی جیسے بشنِ حافی پہلے آپ کی زندگی شراب میں گزرتی تھی پھر سچی توبہ کی پھر ولی ہوئے حضرت فوزائل بن آیاز آپ جنگلوں میں مان لوٹ لے تھے توبہ کی پھر ولایت ملی حضرت مالی کے ابن دینار آپ جو ہے وہ طبلا بجاتے تھے توبہ کی پھر ولایت ملی یہ سب بھی ولی شان والے ہیں بچپنے میں ملی تو شان والے جوانی میں ملی تو شان والے اسی طرح کچھ ولی ایسے ہیں جو دنیا میں آنکھے ولی نہیں ہوتے بلکہ جو ماں کے پیٹ سے ولی ہوتے ہیں اور پیدائشی ولی ہوتے جیسے سرکارِ غریب نواز ماں کے پیٹ سے ولی ہیں محبوبِ الٰہی ماں کے پیٹ سے ولی ہیں قدب دل وقت یارکا کی ماں کے پیٹ سے ولی ہیں سابرِ کلیری ماں کے پیٹ سے ولی ہیں یہ بھی شان والے بعض ولی وہ جو دنیا میں آنکھے ولی ہوتے ہیں بعض ولی وہ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آتے ہیں گوھ سے پاک فرماتے ہیں ہماری ولایت کا سلسلہ عالمِ عرواہ سے جاری ہے یعنی جب ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی جب سے ہماری ولایت کا سلسلہ جاری ہے گوز پاک کہتے ہیں ہماری ولایت کا سلسلہ عالمِ عرواہ سے جاری ہے اسی لئے گوز پاک ماں کے شکم میں تھے تب بھی کرامتیں جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے آپ کی امی کو چھیک آتی تھی آپ کی امی کو چھیک آتی تھی تو امی کہتی تھی الحمدللہ تو آپ شکم کے اندر سے جواب دیتے ہیں یا رحموک اللہ آپ پر اللہ رحمت فرمائے بلکہ گوث پاک نے تو ماں کے شکم میں بھی ماں کے شکم سے کرامتوں کا ظہور ہوا ایک مرتبہ آپ کی امی جان نماز پڑھنے میں جلدی فرما رہی تھی تو شکم سے واضح امی اللہ کی عبادت حضر اتمنان سے کیجئے ماں نے سوچا کہ اس وقت میں جی ماں کہنے والا کوئی نہیں ہے یہ کون مجھے کہہ رہے جب خیال آیا تو آپ کو شرمندگی ہوگی ماں کے شکم میں سے کرامتوں کا ظہور کچھ لوگوں کو یہ کہانی کس سے لگتے حالانکہ ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے میرے امام نے فرمایا ان کے لئے ایک مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اور ورفانہ لکا ذکرک کہیں سایا تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اور جو گوزپاک اور ولیوں کی شان کا انکار کرتے ہیں بالخصوص گوزپاک کی تو کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا تو سرکار گوزپاک آپ کہتے ہیں ہماری ولایت عالم اروہ سے ہے تو دیکھو مناسبت دیکھو نسبت مماثلت نہیں ہمارے نبی کی مثل تو کوئی نہیں مناسبت کہ حضور کی نبوت حضور کی نبوت عالم اروہ میں بھی ڈنکے بج رہے ہیں اور گوزپاک کی ولایت کے ڈنکے فرماتے ہیں عالم اروہ سے ہماری ولایت یہ مناسبت ہوئی نمبر دو دوسری مناسبت جلدی جلدی پڑھتے ہیں دوسری مناسبت حضور کی آمد سے پہلے نبی ان کے آنے کے اطلاع دیتے رہے ڈنکے بجاتے رہے وہ آئے گا وہ آئے گا گوزپاک کی ولادت سے پہلے سید تائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں وہ آئے گا جو ولیوں کا سردار ہے اور کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے امام حسن بصری کہتے ہیں وہ آئے گا جو ولیوں کا سردار ہے اور کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے امام جعفر صادق کہتے رہے کہ وہ آئے گا جو کہے گا کہ میں ولیوں کا سردار اور میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے امام جعفر صادق نے جس کی بشانت دی امام حسن بصری نے جس کی بشارت دی سید اتائفہ جنید بغدادی نے جس کی بشارت دی حضرت ابو بکر شبلی نے جس کی بشارت دی شیخ بطاہی نے جس کی بشارت دی یہ اولیاء اللہ کابیر اولیاء اللہ نے جس کی بشارت دی اللہ اکبر اگر ایک ایک واقعہ ارولی کا پڑا جائے تو وقت ہوگا لیکن مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے بلکہ خود سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بشارت دی بلکہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے یہاں تک کہ لکھا گیا ہے اللہ اکبر کرامات اولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت مجھ رہے فاطمہ میں تشریف لائے اور امام حسن کو چومنے لگے چھوٹے بھائی امام حسین کی طرف آج توجہ ویسی نہیں ہے جیسے ہمیشہ رہتی تھی اس لیے کہ چھوٹوں پر توجہ زیادہ ہوتی ہے لیکن آج بڑے پر توجہ زیادہ تھی ماں کی ممتہ تڑپ گئی ماں نے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا حضور علیہ السلام غیب دا نبی نے اپنی بیٹی کی ایک حفیت دیکھی ان کی سوالیاں نگاہوں کو دیکھا تو فرمایا بیٹی تجھے تعجب ہے کہ آج میں حسین کو چھوڑ کر حسن کو کیوں پیار کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے معمول کے خلاف کیوں ہو رہا ہے بیٹی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسن کی نسل میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا کہ جو مقام نبیوں میں دیا گیا آپ کو وہ مقام ولیوں میں اس کو دیا جائے گا گوست پاک کی بشارت مصطفی جان رحمت دے رہے اور پھر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوستو جو گوست پاک کے والد ہیں فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کی پیدائی سے پہلے حضور میرے خواب میں آکے فرماتے ہیں کہا بیٹے ابو صالح تیرے گھر میں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو میرا بھی محبوب اور میرے رب کمی محبوب ہے اور تیرے نانا کو نبیوں میں جو مقام ملا ہے ولیوں میں وہ مقام اللہ اس کو عطا فرمائے گا رسول اللہ کی آمد سے پہلے لوگوں نے خبر دی بڑے بڑوں نے دی مصطفی جان رحمت دیکھو مناسبت گوست پاک کی آمد سے پہلے بھی ٹنکے بشتے رہے چرچے ہوتے ہیں تیسری مناسبت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے دو بیٹے مشہور توجہ آپ کی آج گوست پاک کا عرص ہے تو آپ کو گوست پاک کی شان سننا چاہیے آج ہم تو یا گوست کہتے ہیں کہتے ہیں ہی زندگی گزار دیتے ہیں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اسماعیل بڑے بیٹے اسحاق چھوٹے بیٹے توجہ مناسبت مصطفیٰ کے تنے بے سایا کا سایا دے دیکھو گوست پاک کو کیسی نسبت اپنے نانا سے ہے نوازے تو سب ہے بیٹے تو سب ہے لیکن وہ نسبت آپ کو بتا رہا ہوں جو مصطفیٰ کے تنے بے سایا کا سایا بن کیا اشارے میں کیا جس نے کمر چاک اشارے میں کیا جس نے کمر چاک اسی مہ کا مہ کامل ہے یا گوست تو اس مہ کا مہ کہتے چان کو دیکھیں کتنی خوبصورت بات کے امام اہل سنت کہتے اشارے میں کیا جس نے کمر چاک جس نے چان کے دو ٹکڑے کیا ہے وہ بھی چاند ہے چاند نے چان کے ٹکڑے کیا چاند نے چان کے ٹکڑے کیا اشارے میں کیا جس نے کمر چاک تو اس مہ کا مہ کامل ہے یا گوست جس نے چاند کے دو ٹکڑے کیا ہے تو اس چاند کا بھی چاند ہے اور اسی کو دنیا گوست آدم دستگیر کہتی سرکار ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسماعیل بھی نبی اسحاق بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل دونوں سے چلی لیکن اسماعیل کے نبی ہونے کے بعد کوئی مشہور نبی نسل اسماعیلی میں نظر نہیں آتا کوئی معروف نبی نسل اسماعیلی میں نظر نہیں آتا پوری نسل اسماعیل خاموش 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 ہر دور میں خاموش اسحاق نبی ان کے بیٹے یعقوب نبی ان کے بیٹے یوسف نبی ان کے بیٹے نبی ان کے بیٹے نبی ان کے بیٹے نبی یہاں تک کہ کی انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا اسحاق سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں نبی ہوتی رہے اسحاق کی نسل میں نبی سلسلہ چل رہا ہے اسماعیل کی نسل خاموش لیکن ان سارے جو اسحاق میں نبی پیدا ہوئے نسل اسحاق میں ایک اسماعیل میں پیدا ہوا نسل اسماعیل میں ایک پیدا ہوا اور سب پر گالی با گیا گیا سب پر گالی با گیا کون نسل اسحاق میں موسیٰ نسل اسحاق میں سلیمان نسل اسحاق میں دعوت نسل اسحاق میں ایوب نسل اسحاق میں ذلکفل نسل اسحاق میں عزیب نسل اسحاق میں یوشا بن نون نسل اسحاق میں عدد عیسیٰ نبی ہر دور میں ہوتے رہے نسل اسماعیل خاموش تھی لیکن اسماعیل کی نسل میں ایک پیدا کیا جو نبیوں کا سردار تھا وہ ایک آیا اور سب پر غالب ہو گیا اسی کو مصطفیٰ جان رحمت کا نبی کے بھی دو بیٹے نبی کے بھی دو بیٹے حسن اور حسین نبی کے بھی سید العالمین کے دو بیٹے حضرت قاسم اور ابراہیم بھی بیٹے لیکن وہ پردہ فرما گئے یہ دو بیٹے اس اعتبار سے کہ قرآن کہتا ہے ابنا انا قرآن نے ان کو بیٹا کہا کیا کہ ابنا انا اپنے بیٹے لاؤ تو آج حضور جس کو لے جائیں گے وہ حضور کا بیٹا تو قرآن کی نص کہہ رہی ہے اہل سنت کے نزدیک کہ حضور کے اس معنی میں ابنا انا کے معنی میں کتنے بیٹے کتنے بیٹے دو بیٹے یہ ہیں سلب علی سے سلب علی سے آلِ نبی ہر اولادِ علی اس معنی میں آلِ نبی نہیں ہے جس معنی میں ہم حسان اور حسین کو رضی اللہ تعالی عنہم وعلی جدہی وعلیم السلام جس معنی میں ان کو آلِ نبی کہتے ہیں اس معنی میں علیِ مرتضیٰ کی اور اولادِ آلِ نبی نہیں کیوں؟ 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 اس لیے کہ ہر آلِ علی اولادِ نبی نہیں اور ہر آلادِ نبی آلِ علی نہیں سمجھے مشکل ہوا نا؟ گوسمان کی محفل ہے اس لیے مشکل ہوا آقا ارشاد فرماتے ہر نبی کی نسل ہر نبی کی اولاد اسی نبی کے پیٹ میں رہتی ہے لیکن یہ حضور کی خصوصیت ہے آقا فرماتے میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھ دیا تو علی کی پشت سے جو اولاد توجہ علی کی پشت سے جو اولاد سیدہ فاطمہ کے ذریعے پیدا ہو وہ اولادِ علی اور آلِ نبی کہلاتی ہے اور جو دوسری ازباد سے پیدا ہو وہ آلِ علی تو کہلاتی ہے لیکن آلِ نبی نہیں کہلاتی اس لیے کہ آلِ نبی ہونے کے لیے اولادِ فاطمہ ہونا ضروری ہے اب سمجھ میں آگئی بات اب بات سمجھ میں آگئی علی کی پشت میں نبی کی اولاد لیکن پیدا کس سے ہوگی سیدہ فاطمہ یہی ہے تو نبی کے دو بیٹے اب اس کو یہاں تاریخ سے سمجھا دوں ایک جنگ تھی مولای کائنات اپنے چودہ بیٹے لے کے جنگ میں آئے کتنے بیٹے ایک روایت کے مطابق دس بیٹے سامنے کا لشکر مو چڑا رہا تھا علی مرتضانے کا علی کا کون بیٹا علی کا کون بیٹا ان سے جا کے لڑے گا امام حسن کھڑی ہوئے اببو میں فرمایا میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا علی کا بیٹا کہا اولاد تو میری ہو جس دن سے اب نا کہا اب نا کہا جس دن سے اب نا کہا اس دن سے تم نبی کے بیٹے ہو اولاد میری ہو لیکن ہو تو حالکہ پیدا ہوئے تو تبی سے نبی کے بیٹے حضور نے جب حضور آئے نا امام حسن کی پیدائش پہ تو کیا کہا میرے بیٹے کو لاؤ یہ نہیں کہا میرے نواز سے کو لاؤ کیا کہا میرے بیٹے کو لاؤ حضور بیٹا ہی بیٹا بولتے رہے چلے بات اگر اسی پہ ہو تو دور نکلتی ہے حالانکہ میرا دل اٹکتا ہے ادھر کیونکہ آپ کو پتا ہے ذکر اہلہ بیت کرنے کی برکت کیا ہے ایک شاعر صاحب تھے اس کو لکھا ہے مجدد میت ماضیہ فی العرب امام یوسف نبھانی نے لکھا سعادت الدارین میں ایک شاعر صاحب تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کو فرشتے قیامت قیامت کا میدان خواب میں دیکھا فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جارے ہیں شاعر صاحب کو کہاں لے جارے ہیں آواز آئی چھوڑ دو اس کو اللہ یہ جہنمی ہے اس کے عمال اچھے نہیں کہاں لیکن اس نے میرے محبوب کی اہل بیت میں دو تین شیر لکھ دی ہے اس لئے اس کو چھوڑ دو اس دن سے وہ شاعر بیدار ہوا پھر اہل بیت اہل بیت ہی لکھتا رہا اب سمجھ میں آئی بات لیکن پھر یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کی تعریف کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی صحابہ کو گالی دے ہم ایسے لوگوں کو برداشت حب اہل بیت تازیم صحابہ کے ساتھ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجمہ اور ناوہی ترت رسول اللہ مضمون تو ذہن سے نہیں نکل گیا ابراہیم علیہ السلام کے بولو بھئی نسل اسماعیل بڑے بیٹے کی نسل خاموش چھوٹے بیٹے کی نسل جاری انبیاء 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 لیکن اسماعیل کی نسل میں ایک آیا اور سب پر ایک آیا اور سب پر بشور شان عظمت بزرگی ٹھیک سب مقتدی انبیاء میں جماعت انبیاء میں مقتدی بن کر آئے اولاد اسماعیل میں مقتدہ بن کر آئے وہ مقتدی اس لئے کہتا ہوں کہ نماز اقصہ میں تھا یہی سر آیا ہمانی یہ اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے نسبت دیکھیں اولاد ابراہیم دو سے چلی حضور کے دو بیٹے اس معنی میں کتنے بیٹے ایک حسن اور ایک نسل حسن خاموش امام حسن کے بعد عوام جس کو پہچانے ایسی کوئی معروف ہستی نظر آتی ہے نام لو تھے بڑے بڑے پیدا ہوئے لیکن نام لو لے سکتے ہو چھوپو بات نہیں سمجھ رہی نسل حسن میں کسی بڑی ہستی کا نام لے سکتے آپ کے علم میں ہیں کوئی مشہور ہستی بظاہر معروف ہستی ایسی نہیں جس کا عوام ذکر کرے ٹھیک اور نسل حسین میں چھوٹے بیٹے سے حسین امام ان کے بیٹے زین الابدین امام ان کے بیٹے امام باقیر امام ان کے بیٹے امام جعفر صادق امام ان کے بیٹے امام موسیٰ قاظم امام ان کے بیٹے امام علی رضا امام ان کے بیٹے امام تقی امام ان کے بیٹے امام نقی امام ان کے بیٹے امام حسن ازکری نسبت دیکھو ادھر بھی چھوٹے بیٹے کی نسل میں انبیاء ادھر بھی چھوٹے بیٹے کی نسل میں امام لیکن بڑے بیٹے کی نسل خاموش وہاں امام نظر نہیں آتے لیکن مناسبت دیکھو چھوٹے بیٹے کی نبی پیدا ہوتے رہے لیکن بڑے کے یہاں ایک پیدا کیا اور وہ سب پر گالی با گیا ادھر چھوٹے کے یہاں امام 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 پیدا کیا وہاں نسل اثر خاموش تھی لیکن ایک پیدا کیا اور ولیوں کا سردار بنا کر پیدا مناسبت نصبت نصبت دیکھو بڑے بیٹے کی نسل خاموش تھی ایک پیدا کیا سید علمبیا بنا کر اور یہاں بڑے بیٹے کی نسل خاموش تھی ایک پیدا کیا سید علمبیا بنا کر اگرچہ امام زین الاعبین سے امام حسن عسکری تک امام امام پر میں گوسم پاک کو فضیلت نہیں دیتا نہ فضیلت دے رہا ہوں یہ جورت کر بھی نہیں سکتا لیکن بات سرداری کی کر رہا ہوں دیکھو منسبت دیکھو اور توجہ کریں اور آگے بڑھیں ہر نبی کی امت میں میرے نبی کا فیضان جاری ہر نبی کی امت میں میرے نبی کا فیضان جاری چرچہ زد ہر ولی کے سلسلے میں گوسم پاک کا فیضان جاری چشتیوں کو ان کا فیضان حالانکہ ثبوت کے طور پر روایتیں پڑھ سکتے لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا سن نسبتیں اشارے کر کے جس کو پڑھنا ہو کتابوں میں جا کر کے پڑھے لیکن اشارے دے رہا ہوں ہر نبی کے ہر نبی کے امت میں سید الانبیاء کا فیضان جاری ہر ولی کے سلسلے میں گوسم آدم دستگیر کا فیضان جاری دیکھو چشتیوں میں ان کا فیضان چشتی سلسلے میں ان کا فیضان نقشبندی سلسلے میں ان کا فیضان رفائی سلسلے میں ان کا فیضان دسوکی سلسلے میں ان کا فیضان طبقاتی سلسلے میں ان کا فیضان شازلی سلسلے میں ان کا فیضان اور اہل سنت کا امام اس کو یوں بیان کرتا ہے مذرعے چشت بخارہ وہ اراق و اجمیر میں آپ کو آج نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ یہ تو قادریوں کا امتحان ہے کہ اپنے مرشد کے شان سن کے کون چھپ رہتا ہے مزرہ کہتے ہیں کھیتی کو مزرہ کیا کہتے ہیں کھیتی کو اب امان کہنے کیسا قادری تھا وہ فنافی الغوث کیا شان بیان کے کہتے ہیں مزرہ چشت یا چشتیت کی کھیتی ہو بخارہ وہ اراق و اجمیر یا بخارہ سے مراد نقش بندیت ہے چشت سے مراد چشتیت بخارہ سے مراد نقش بندیت حضرت باؤ الدین نقش بند ہے اور اراق سے مراد سلسلے سوروردیا یا رفایہ لیلی جی اب کہتے ہیں مزرہ چشت بخارہ وہ اراق و اجمیر کونسی کشت پہ برسا لئی چھانا دیرا کونسی کشت پہ برسا نہیں چھانا تیرا دیکھو ہر نبی کی امت میں میرے نبی کا فیضان ہر والی کے سلسلے میرے گوث کا فیضان اور ارز کر دوں مناسبت اور نسبت ارز کروں سنیے جلدی جلدی سنیوں اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو گیارہ تک نسبت پہنچے گی سب سے زیادہ میرے نبی کی امتی سب سے زیادہ میرے نبی کی امتی مصطفی جانے رحمت نے فرمایا قیامت کے دن ایک سو بیس صفے ہوگی قیامت کے دن ایک سو بیس صفے ہوگی اسی سب صرف میری امت کی ہوگی اور چالیس صفے دوسری انبیاء کی امت کی ہوگی سب سے زیادہ کی ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش کی چالیس اور تنہا ایک محمد الرسول اللہ کی کتنی سب سے زیادہ امت کس کی کس کی مصطفی جانے رحمت کی تو سب سے زیادہ امتی سید الانبیاء کے ہوئے اور سب سے زیادہ مریدین سید الولیاء حضورِ گوشِ پاک ڈائریکٹ ہیں انڈائریکٹ لوگ قادری ہیں دیکھ لو شیخ شہاب الدین سوروردی سوروردی سلسلے کے بانی ہے لیکن وہ بھی قادری ہیں مولانا جلال الدین رومی شمس تبریس یہ سب قادری لوگ ہیں کتنوں کا نام لو سب سے زیادہ پوری دنیا میں قادری سب سے زیادہ پوری دنیا میں قادری دیکھ لیجئے حالانکہ ہم اندوستانی پیدا ہوتے ہی چشتی ہیں ہم سلسلے کے تاثب میں نہیں ہیں لیکن الحمدللہ ہم مرید قادری لیکن خلافت کے اعتبار سے چشتی نقشبندی سوروردی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیا مناسبت بہت سے ثبوت پڑے جا سکتے ہیں وقت ہوگا تو ہم کسی محفل میں اس کی تشریح کریں گے پھر آپ دیکھئے ایک اور مناسبت کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آیا کوئی نبی کسی خطے کے لیے آیا کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے آیا کوئی نبی صرف شام کے لیے آیا کوئی نبی صرف یمن کے لیے آیا کوئی نبی صرف مصر کے لیے آیا کوئی نبی صرف ہندوستان کے لیے آیا ایسا کوئی نبی میرے نبی سے پہلے نہیں آیا تو تمام عالمین کا نبی بن کر آیا ہو جو انسانوں کا بھی نبی ہو جو انسانوں کا بھی نبی ہو جو جنات کا بھی نبی ہو جو فرشنوں کا بھی نبی ہو اس پر باتیں کی جاتی ہیں اللہ اکبر جو شام والوں کا نبی تھا یمن والے اس کو نہیں پہچانتے تھے جو یمن والوں کا نبی تھا شام والے اس کو نہیں پہچانتے تھے لیکن اللہ اکبر جب میرے نبی آئے تو تمام عالمین کے لیے نبی بن کر آئے اور فرمایا لوگوں میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں حضور کی نبی نبوت آفا کی حضور کی نبوت اللہ اکبر ہر تمام انسانوں کے لئے جنہ حضور جنات کے بھی نبی حضور فرشتوں کے بھی نبی آخری نبی سب کے نبی آخری نبی مناسبت دیکھو میرے مرشد گوز پاک کو زبدت الاسار میں شیخ عبدالق محدث دہلوی نے لکھا اور ترد الرفائی میں امام علیہ السنت سیدی آلہ حضرت نے لکھا کیا لکھا لکھا کیا زبدت الاسار میں محقی کے علیہ ترک شیخ عبدالق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ گوز پاک نے فرمایا انسان ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں جنات ہیں جناتوں کے بھی پیر ہیں فرشتے ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہیں وانا شیخ الکل اور میں سبوں کا پیر ہو گوز پاک انسانوں کے بھی پیر گوز پاک انسانوں کے بھی پیر گوز پاک جناتوں کے بھی پیر گوز پاک فرشتوں کے بھی پیر ایک صاحب نے مجھ سے کہا کیا وہ فرشتوں کے پیر ہیں تو کیا فرشتے بھی قادری ہوں گے میں نے کہا تو کیوں جلتا ہے میں نے اپنی مرضی سے گڑ کے کہا شیخ عبداللک سے جا کے لڑا ارے تفصیل ہے فرشتوں میں بھی مراتب کی جیسے انسانوں ہیں مراتب کی تفصیل ہے فرشتوں میں بھی تفصیل ہیں عام فرشتے عام مومن سے افضل نہیں ہے عام مومنوں کا مرتبہ عام فرشتوں سے افضل ہے تو تھوڑا ذرا علم کی طرف بھی جھاک لو گوز پاک کہتے ہیں میں انسانوں کا بھی پیر میں جناتوں کا بھی پیر اور میں فرشتوں کا بھی پیر آپ سوچیں نا میں نے دو کتابوں کا حوالہ دیا زبدت الاسار فی تلخیس بہجت الاسرار کس نے لکھا شیخ عبدالک مہدیز ہے اور وہ فرشتوں کے پیر کیسے تھے جس کا بچپنا ایسا ہو کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں فرمہ بچہ تھا مدرسہ جاتا تھا تو فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے مدرسے تک مجھے پہنچانے کے لیے آتے تھے اور دوسرے بچوں سے کہتے تھے اٹھو اٹھو اللہ کے ولی کو جگہ دو بچپن میں جس کی فرشتے خدمت کرے وہ کون ہے اسی لئے مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں فرشتے مدرسے تک فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے یہ دربارِ الٰہی میں ہے رتبہ یہ دربارِ الٰہی میں ہے رتبہ وہ اسے عظم کر کیا شانِ مرشد گوثبہ کی جنات کے پی رہے ہیں جنات بھی آپ کے مرید اور نسبت بتاؤں حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھے حضور کے بدن پہ مکھی نہیں ویٹھتی تھی حضور علیہ السلام جب جب وہ بولو براز کرتے تھے بولو براز یعنی استنجا کرتے تھے جب بولو براز کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کے فضلات مبارکہ کو کسی نے زندگی میں دیکھا نہیں نہیں دیکھا کیوں اس کو زمین ننگل جاتی تھی اور وہاں بینی بینی خوشبو آتی اس کا تذکرہ ہم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سماتیں بھی پانکیزہ رہنا چاہیے یہ بات سنتے وقت ایک صحابی کہتے ہیں ایک بار حضور نے استنجا فرمایا تو میں نے سوچا کہ ذرا دیکھو تو ہر چیز دیکھتے ہیں یہ چیز بھی تو دیکھو جب میں گیا وہاں پر تو کچھ نہیں تھا بینی بینی خوشبو آ رہی تھی اتنا مجھے لگا کہ حضور نے ان ڈھیلوں سے استنجا کیا سفر میں تھے ڈھیلوں سے جب میں نے ڈھیلے اٹھائے صحابی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ مشک سے زیادہ مہک رہے تھے پسینے سے خوشبو آتی تھی جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی جسم کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا اور بولو براز کو زمین نگل جاتی تھی سید عبدالجبار قادری الجیلانی جو میرے گوز کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں میرے بابا شیخ عبدالقادر کے جسم پہ بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور اخیر عمروں میں ان کے بولو براز کو بھی زمین نگل جاتی تھی اور ان کے جسم سے مشکل کی خوشبو آتی تھی تو میں نے ایک دن کچھ آبا یہ تو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں اور سید العالمین مصطفی جان رحمت کے لئے پڑھتے ہیں یہ حضور کے لئے ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کے لئے کہ جسم پہ مکھی نہ بیٹھنا مشکل کی خوشبو آنا اور بولو براز کا زمین کا نگل جانا آپ میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے یقیناً نبوت ختم ہوئے آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ میں سید الانبیاء کا جلوہ دیکھ رہے ہیں فرمایا بیٹا یقیناً میں نبی نہیں نبی کا غلام ہوں لیکن بات کیا کہی پتا ہے یہ جو تم جسم دیکھتے ہو اپنے جسم کی طرف اشارت ہے یہ میرا جو جسم دیکھتے ہو اللہ کی عزت کی قسم یہ وجود عبدالقادیر نہیں ہے عبدالقادیر تو کب کا فنا ہو گیا جو کچھ دیکھ رہے ہو جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں پھر سید عبدالجبار صاحب نے کہا ابا پھر حضور کی ایک صفت اور بھی تھی نا کہ بادل سایہ کرتا تھا تو آپ کے اوپر بادل سایہ کیوں نہیں کرتا کہا بیٹا میں نے روک رکھا ہے میں نے روک رکھا ہے کہ کئی لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے فرماتے میں نے روک رکھا ہے کئی لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے آئیے ایک منسبت اور بیان کر دو جب میرے رسول نے روزے پہ روزے روزے پہ روزے رکھے لگاتار جس کو سومے ویسال کہتے ہیں ہے نا تو کچھ لوگوں نے بھی رکھا ٹھیک پھر حضور نے دیکھا کہ ان کے چہرے پیلے پڑتے ہیں تو کیا کہا آئیوکم مسلی تم میں کون میری طرح ہے اس پر ربیلو ورشیب میں بہت لمبا چھوڑا بیان ہوا افسی اشارہ دینا ہے اگر کوئی مغالطہ ہو تو بھئی بات کر لے نا آکے منہ لوگ کہیں گے دیکھو اپنے مرشید کی اپنے پیر کی کیسی بڑا چھڑا کے کر رہے ہیں میں کہا ہمارے ہاں ہائی ایسے بڑے چھڑے کہ ہمیں بڑھانی نہیں پڑتا اس لئے کہ بڑھانا وہاں پڑھے گا جہاں ہائی کچھ نہیں ہے لیکن ہمارا مرشید ہمارا نبی نبی آزم ہمارا امام امام آزم ہمارا گوز گوز سے آزم ہمارا خاجہ خاجے آزم ہمارا مرشید مرشید آزم ہمارا مجدد مجدد آزم ہمارا مفتی مفتی آزم آزم سے کم تو ہی نہیں کہیں مسائل تو آپ کے یہ آئے ہیں آپ کو بھی ملا گوز ہم کو بھی ملا لیکن نصیب کی بات ہے اپنی کتاب سے اپنا گوز پڑھوں گا ان کی کتاب سے سے بھی اشارہ کیوں کہ میں کیوں ان کا گوز پڑھوں لیکن انہوں نے لکھا اپنے گوز کا ذکر لکھا فتاوہ رشیدیہ کی ٹائٹل بھی لکھا گوز سے آزم گوز سے آزم کچھ لکھا ایسا لیکن گوز لکھا میں کہا واہ بھی میرے گوز کی آنکھیں ایسی تو کہتے ہیں اپنے گوز کی دیکھو سنیو تمہارا مقدر دیکھو لوگ تم سے چھڑتے کیوں ہیں کیونکہ تمہارا مقدر ایسا ہے ارے خوبصورت لوگوں سے بدصورت لوگ نہیں چھڑیں گے تو کون چھڑے گا پڑے لکھوں سے جائل نہیں چھڑیں گے تو کون چھڑے گا مالداروں سے بھکمنگیں نہیں چھڑیں گے تو کون چھڑے گا آپ پتہ چلا وہ آپ پہ چھڑتے کیوں ہیں کیونکہ آپ کے یہاں ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے یہاں خواب میں بھی نظر نہیں آتی کیونکہ ان کا بھی گوز ہوا لوگ کہتے ہیں ذرا حضرت ابا ان کا نام مت لیا اگر میں نے کہا کہ نہیں لیتا نا نام کہا لینا میں تو اپنے گوز کی بھی صرف تقابل کر کے بتا رہا ہوں کہ سنیو نصیب دیکھو تمہارا تمہارا نصیب دیکھو گوز اوروں کو بھی ملا اٹھارہ سو ستاون کے بعد والوں کو بھی اور گوز اصحاب سفہ والوں کو بھی ملا دونوں میں فرق کیا جو اپنا گوز سے اس کی شان یہ ہے نظر تو الہ بلا دل اللہ جمع کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتیلی پر آئی کا دانہ دیکھتے ہو یہ اپنے گوز کی آنکھیں ہیں کیا کہا نظر تو الہ بلا دل اللہ اس پر ہی مناسبت بیان کروں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہاری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتیلی دیکھتے ہو نانا کہہ رہا ہے میں ہتیلی دیکھ کی طرح دنیا دیکھتا ہوں اور نوازہ کہہ رہا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں کائنات کو اللہ کی جیسے تم ہتیلی پر آئی کا دانہ مناسبت تو بڑی مضبوط ہے لیکن حضور نے ہتیلی کا انہوں نے رائی کا دانہ کا بڑی بات کس کی ہے اور یہ رائی کا دانہ بول رہے ہیں میں نے کہا بلکل بول نہیں تو سمجھ تو سیئی رائی کا دانہ جو ہوتا ہے نا جب ہتیلی پر ہوتا ہے تو اس کا کچھ حصہ رائی کا دانہ جب ہتیلی پر ہوتا ہے تو اس کا جو حصہ ہتیلی پر رہتا ہے وہ ہتیلی پر رہتا ہے لیکن ہتیلی دیکھنے والا ہتیلی کو جب چاہے جدھر چاہے گمہ پھرا کر کے دیکھ لیتا ہے حضور فرماتے ہیں میں کائنات کو مثل ہتیلی کے دیکھ رہا ہوں اور میرے امام کہتے ہیں شش جہت سمت و مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی اس پر سے سبان اللہ کہہ دو یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے آپ کی لیکن جو آتے ہیں پرگرام میں وہ سمجھ گئے شش جہت چھ سمت مقابل چھو سمت حضور کے بالکل سامنے رکھ دی گئی ہے اور چوبیس گھنٹے ایک ہی حالت میں دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا کو دیکھیں ہتیلی کی طرح ہم کہتے ہیں نئی نبی پہ ایمان لائے تو کم سے کم سائنس کو تو دیکھو اور وہ کیا میں نے کہا کہ کبھی دنیا کا نقشہ دیکھا ہے بڑی بڑی آفیسوں میں رکھا ہوتا ہے گورنمنٹ کے آفیسوں میں زیادہ ہوتا ہے آفیسر بیٹھا ہوتا ہے ٹیبل پر اس کے سامنے دنیا کا نقشہ ہوتا ہے اس کو بڑا کہ یہ ناسک کی در ہے تو بولے گا یہ یہاں ہیں بولو بھائی مہارشتر کی در بولے یہ یہاں ہیں بولو ہے کی نہیں ہے ارے جب میپ بنانے والے نے بنا کے سامنے رکھ دیا توجہ نقشہ بنانے والے نے آفیسر کے سامنے نقشہ رکھ دیا تو پوری کائنات کا نقشہ اس کے سامنے رہ گیا دنیا بنانے والے نے دنیا محبوب کے سامنے رکھ دی مشکل کہ مشکل کہ ان اللہ علا کل شہن قدی حضور فرماتے نظر دوئے لا بلاد اللہ جمع میں اللہ کے شہروں کو یہ نہیں کہا دنیا کے شہروں توجہ فرمائیں جلدی جلدی سے آگے وڑ جائیں کیا کہا بولو اللہ کے دنیا کے شہروں کو نہیں اگر دنیا کے شہروں کہتے تھے ہم سمجھتے کہ دلی دیکھ رہے ہیں ممبئی دیکھ رہے ہیں ناسک دیکھ رہے ہیں پیلی بھید دیکھ رہے ہیں بریلی دیکھ رہے ہیں مہرہ دیکھ رہے ہیں کچھوچا دیکھ رہے ہیں ایران دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں حضور گوست پاک نے کیا کہا بلاد اللہ اللہ کی شہر اللہ کے شہر سمجھا یہ جیسے یہ زمین کے اوپر اللہ کے شہر ہے زمین کے اندر بھی اللہ کے شہر زمین کے اوپر بھی اللہ کے شہر ہے ستاروں میں بھی اللہ کے شہر ہے آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا آپ مولوی کی بات پر یقین نہیں کرو گے آپ کو یاد آتا ہے اگر کسی کی بات سائنس دانوں کی سن لو ان سے پوچھو کہ یہ جو گلیکسی ہے نا یہ دیکھو ستاروں کی جو دنیا ہے ستاروں کی جو انجمن ہے یہ جو سرئیہ ہے یہ تاریں ہیں اس میں بھی کئی کائنات بسی ہو زمین سے بہت بڑا چاند ہے بہت بڑا سورج ہے اور ان سے بڑے بڑے بھی سیارے موجود ہیں اس میں بھی اللہ کے شہر ہے آپ کو نہیں پتا ذروں میں بھی اللہ کے شہر ہے ان اللہ علا کل شہن قدیر آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت مقدوم اشب جانگر سمنانی نے کائنات کی سائر کی تو پوری سروے ریپورٹ پیش کی اور اس کا وقت نہیں تو گوث پاک کیا کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتیلی پر رائے گدانے لیکن ادھر والوں کا جو گوث ہے وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو لاتھی لے کے چلتے تھے کیا نصیب ہے کہاں تمہارا گوث ہے دیکھو ہسنے کی بات نہیں تھوڑا سریس لیا کریں ہر بات ہسنے کی نہیں ہوتی لیکن نصیب کی بات ہے نا مناسبت ایک اور مناسبت بیان کریں مناسبت بیان کریں ابراہیم آئے اسماعیل و اسحاق اسحاق آئے وہ چلے گئے ان کی نبوت کی ریدہ سمیٹھ دی گئی اس کے بعد یوسف آئے ان کی نبوت کے چرچے میں ریدہ نبوت سمیٹھ دی گئی ہے نا دوسرا نبی آیا تو پہلے نبی کی ریدہ نبوت سمیٹھ صحیح جب میرے آقا آئے ریدہ نبوت قیامت تک ریدہ نبوت حضور کا نبوت اور رسالت کا دور قیامت تک سید الانبیاء کا دور نبوت اب ان کا دور ختم نہیں ہوگا اور سید الولیاء شیخ عبدالقادر جیلالی جب امام حسن عشقری جلے گئے گوشتیں کبرا پر فائز تھے ان کے بعد یہ منصب اللہ نے سرکار گوشت پاک کو اتا کیا اور قیامت تک ظہور مہدی تک یہ منصب اللہ نے شیخ عبدالقادر جیلالی کو اتا کیا اسی لئے گوشت پاک فرماتے ہیں سب کے سورج نکل کر ڈوب جاتے ہیں لیکن ہمارا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا سب کے مرگ بول کے چپ ہو جاتے ہیں ہمارا مرگ کبھی چپ نہیں ہوگا اسی لئے سرکار امام علیہ السنت کہتے ہیں مرگ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں ہاں سی لیک نبا سنجا رہے گا تیرا اور کہتے ہیں بہت کوئی صورت بات کہتے ہیں کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہہ تیرا آخری بات ارس کر دیں مناسبت اور بھی یاد آدھے سینہ دل نہیں بھرتا نا اپنا تو اپنا پیر یہ ایسا ہے بہت چمکدار چھیرا ہے حسن یوسفی اللہ نے دیا کردار محمدی دیا آخری منازمت بیان کر کے بعد ختم کرتا ہے دیکھنا بیت المقدس اہل کتاب کے قبضے میں تھا پہلی مرتبہ آزاد ان کو ان لوگوں نے کرایا جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے تھے تھک گیا آپ نے جو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑتے ہیں وہ بیت المقدس کو آزاد کراتے ہیں کب دورے فاروقی میں ٹھیک کون ہے آزاد کرانے والوں میں خالد بن ولید ابو عبیدہ ابن الجرہ وغیرہ ملیدوان اللہ تعالی علمج میں ٹھیک پہلی بار بیت المقدس کو فتح کیا جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا دوسری بار بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا جنہوں نے سرکار گھو سے آزم کے ہاتھ پہ بیعت کی ادھر ان کے تربیت یافتہ بیت المقدس آزاد کراتے ہیں ادھر ان کے تربیت یافتہ بیت المقدس آزاد کراتے ہیں حضور علیہ السلام افراد ساز انسان ساز بن کر تشریف لائے تھے آقا فرماتے ہیں بوئیس تو معلمہ میں معلم بنا کر بیجا گیا ہوں اور کس لیے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں یعنی حضور انسان بنانے آئے تھے حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے حضور علیہ السلام نے تئیس سال کی قلیل مدت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش ٹیم دی دنیا کو بنا کر سمار کر انقلاب کے لیے سرکار گوث پاک نے تیتیس سال تک مدرسے میں پڑھایا حضرت شیخ حمد کے مدرسے میں پڑھایا اور اس مدرسے میں پڑھایا کہ حضور گوث پاک کے مدرسے سے ایک سال میں تین ہزار علماء فارغ ہوتے تھے کتنے علماء تین ہزار اب تیتیس سال کی مدت کے حساب لگاؤ حضور گوث پاک رضی اللہ تعالی نے جو پڑھایا وہ پڑھایا اور اس کے بعد حضور گوث پاک رضی اللہ تعالی نے مزید تقریریں کر کے بیانات کر کے تربیت کر کے خانکائی نظام قائم کر کے ایک لاکھ سے زائد علماء مسلمانوں کو عطا فرمائے اچھے انسان بنا کے عطا فرمائے اسی لئے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے اندر جو چیپ ایڈوائزر تھے صلاح الدین ایوبی کے فوج کے چیپ ایڈوائزر وہ سرکار گوث پاک کے مرید و خلیفہ تھے اور اسی پرسنڈ یا اس سے کچھ کم حضور گوث پاک کے مریدین تھے ان کے تربیت یافتہ فرات تھے اور اس میں کچھ دس یا پندرہ پرسن امام غزالی کے تیار کردہ فرات تھے ان لوگوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا آخری بات بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا حضور کا مرید و خلیفہ جان نشیرِ رسول سیدنا عمر ابن خطاب دوسری بار بیت المقدس پہ پرچم لہرانے والا گوث پاک کا مرید سلطان سلاودی نجیوبی کونے کبھی پتا ہے لوگوں کو سلاودی نجیوبی بہت یاد رہتا ہے پتا ہے مسلمان ایمان دیا میرے گوث نے ان کو ان کے خاندان کو پردو ہو بات ایک بار ایک راہیب بغداد شریف آیا اور بغداد شریف آ کر یہ راہیب کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کو ان کے مذہبی رہنوے کو راہیب کہتے ہیں آیا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ تمہارے نبی کے ایک حدیث کا کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے تو لوگ گوث پاک کے پاس ہے گوث پاک بہت بڑے عالم تھے عدیب خطیب مفتی مشتہید کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ بات میرے کانوں میں سنیاری پتا نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا وہ مجدد نہیں تھے اللہ کے بندوں ان کو مجدد کی طرازوں میں کیوں تولتے ہو کیا بھلا آگئی ہے کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ارے تھے نہیں تھے تو کیوں اس کے اندر اپنا بیچ میں مو ڈالتا ہے اپنی اوقات کے مطابق ہم بات کریں اپنی حیثیت جتنی بڑے آقاؤں کو تولنا اپنا کیا کرتے ہیں لوگ حضور بوش پاک کہ قدموں میں ہزاروں مجدد ہزاروں مجدد کی بات کر رہا ہوں کہ ہزاروں ہوئے نہیں ہزاروں مجدد کیوں اس لیے کہ مجدد ہر صدی میں آئے گا مجدد اس کو کہتے جو دین کی تجدید کرے تجدید کا مطلب کپڑا میلہ ہو گیا دھو دے نیا کر دے میرے کو دھولا کر دے پرانے کو نیا کر دے کیا ہے یہ پرانے کو نیا کرنے والا پرانے کو نیا کرنے والا اور قیامت تک مجدد آئے گا لیکن دین کو زندہ کرنے والا مہید دین ہے اب قیامت تک کوئی مہید دین آ نہیں سکتا اسی لیے تو قریب نباز کہتے ہیں کہ انسان نے مردہ زندہ کیا عبدالقادر نے دین زندہ کیا اسی لیے لوگ عبدالقادر کو مہید دین کہتے ہیں مجدد دین تو قیامت تک آئیں گے لیکن مہید دین اب کبھی نہیں کہا مہید دین اور کہا مجدد دین ایسی بات نہ کرو اس طرح کی بات نہ کیا کرو تو بات دور نکلی کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک راہی بایا عیسائی اور اس نے کہا ایک سوال کا جواب کوئی دے نہیں پارے لوگائے گوسمہ کیا بات ہے انہیں ایک حدیث ہے کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں علماء امت ہی کامبیاء بنی اسرائیل ٹھیک کامبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو کہا اس کا پوچھنا ہے کہ یہ کون سا تمہارا عالم مجھے ذرا لاہو گوسمہ کے سامنے اے یہ حدیث سمجھاؤ کہا مطلب کیا تھا چاہتا ہے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح تمہاری امت محمدیاء کے علماء اس سے مراد ہر عالم نہیں ہے عالم ربانی ہے نا اور وہ سب کے پاس مہنچا تھا ظاہر والوں کے پاس بھی اس لئے اس کو جواب نہیں مل پایا لیکن آیا کس کے پاس عالم ربانی کے پاس ہے ٹھیک اس سے مراد امام غزالی نے اولیاء اللہ بھی لیا ہے اور امام اہل سنت نے کہا ہر ایمان والا عالم ہمارے عقیدے میں عالم ربانی یہ مختلف اقوالیں توجہ کریں اب آپ فرمایا کیا چاہتا ہے بول کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ کس عالم میں تمہارے آئے فرمایا کیا چاہتا ہے کہا وہ مردے زندہ کرتے ہیں کہا تو کیا چاہتا ہے کہ کوئی عالم تمہارا بھی مردہ زندہ کرے کہا چل کہاں چلتا ہے اب وہ چیلنج جو ہوتا ہے تو آدمی بہت زیادہ اس میں ڈیپ کرتا ہے تو وہ ایک دم پرانی قبر پہ لے گیا گوزپا کو کہا اگر یہ پرانی قبر اس کا مردہ زندہ کریں آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ دے کہا کمبِ اذنِ اللہ تو آپ نے یہ فرمایا کمبِ اذنِ اللہ جیسی کہا کمبِ اذنِ اللہ تو وہ قبر پھٹ گئی مردہ اس سے باہر آئے آپ نے کہا السلام علیکم اس نے کہا کیا قیامت آگے کہا قیامت ابھی نہیں آئی ہے یہ اس کی اس نے کہا مردہ زندہ کرنے کو ہم نے کر دیا تو کہا کہ تو کس دور کا ہے اس نے کہا میں دانیاء علیہ السلام کے دور کا کس کے دور کا ہوں فرمایا آپ قیامت ابھی نہیں ہے جا اندر جا اندر گیا قبر برابر ہو گئی اب وہ راہیب مسلمان ہوا تو اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب مسلمان ہیں انہی مسلمان ہونے والوں میں سلاہ الدین ایوبی کے اببہ بھی تھے اور وہ پھر گاؤس پاک کے مرید ہوئے جب سلاہ الدین چھوٹے سے تھے تو گاؤس پاک کے پاس لائے حضور اس کو ہی مرید کر لو میرے بچے کو ہی مرید تھے ان کے باپ بھی قادری تھے وہ بھی قادری تھے اور سلاہ الدین ایوبی تو ڈبل قادری تھے کیونکہ بچپنے میں گاؤس پاک کے مرید ہوئے تھے تو جوان ہونے کے بعد گاؤس پاک کے صاحبزادے ان سے کہا کہ حضرت ایک بار اور مرید کر لو پہلا بچہ تھا آپ جوان ہو گیا آپ سمجھدار ہو گیا ہوں اب آپ کے والی تو پردہ فرما گیا مرشید گاؤس پاک تو آپ بھی مرید کر لو تو بچپنے میں جبکہ چھوٹی عمر تھی سلاہ الدین کی دیکھو بچوں کو اللہ والوں سے ملایا کرو پتہ نہیں کس کا ہاتھ بگڑی بنا دی ہاں دعائیں بہت کام کرتے اس لیے اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے جایا کرو اور ان سے دعا دلوائے کرو تو سلاہ الدین کے والد نے کہا تو اس کے لیے دعا کر دو تو سب بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں مرشید گاؤس پاک نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا فرمایا تو بہت بڑا آدمی بنے گا فرمایا تو بہت بڑا آدمی اللہ تُس سے بڑا کام لے گا بہت بڑا آدمی بنے گا تو سلاہ الدین ایوبی کے ساتھ کس کی دعا تھی گاؤس پاک کی دعا سلاہ الدین ایوبی جس کو کہتے ہیں نا گھوز جانے والا آدم ہزاروں میں گھوز جانا بلکل جس کو مالگوں کی زبان میں ہم کہنے گھوز کے پڑھانے والا آدمی ہاں ہزاروں میں گھوزے لاکھوں میں میں مزاق نہیں کر رہا لطیب واقعی ایسا یعنی جس کو مرنے ہا کوئی خوف ہی نہیں جس نے اپنا کفن خود تیار کر رکھا تھا بس لیکن زکمی ہوتے تھے اچھے تھے زکمی ہوتے تھے اچھے تھے کسی کی تلوار صلاح الدین کی گردن تک زندگی میں کبھی نہ پہنچ سکی جب بسترے مرگ پر تھے ویسان پر بہت قریبی لوگ بیٹھے ہوئے دیکھا صلاح الدین پوری زندگی تم مردوں کی طرح شیروں کی طرح بے جگری سے گھڑا پیٹ پہ گھاوائے پیٹ پہ آئے سینے پہ آئے ہاتھوں پہ پیروں پہ لیکن تری گردن کبھی نہیں کٹھی صلاح الدین نے کہا کیسے کٹتی میرے مرشد گوثِ آزم نے میری گردن پہ ہاتھ پھیرا تھا جس گردن پر گوثِ آزم کا ہاتھ لگا ہو اس گردن کو کوئی تلوار کیسے کٹ سکتے یہ مرشد گوث پاک ہے زندگی ختم ہو جائے گی گوث پاک کی شان ختم نہیں ہو سکتی بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے گوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہو اس سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا ہو سکے تو گوث پاک کے سلسلے میں کسی اچھے پیر کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جانا آپ کو جو بھی ملے گوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہو جاتا ہے جو میرا مرید جو مجھ سے محبت کرنے والا میرا مرید ہو جاتا ہے فرمایا گوث پاک نے میں اس کی دنیا میں بھی حمایت کرتا ہوں اور قیامت کے دن بھی اس کی حمایت کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کوئی سچا پیر دے آپ کسی اچھے سچے پیر کے ہاتھ پر ہمارے شہر میں بڑی خانکاؤں کے بڑے بزرگانے دین آتے ہیں جس سے بھی آپ ہونا چاہیں اگر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ذریعے ہونا چاہیں مارا را شریف سے حضور امین ملت کے ہاتھ پر ہونا چاہیں اسی طرح آپ کے چوچے مقدسہ میں کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہونا چاہیں اپنے بزرگوں کو ڈھونڈو اور ان سے نسبت حاصل کر کے گوث پاک کی نسبت حاصل کرو اب آئیے بہت وقت ہوا ہم سب لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم قادریہ کبیر جو ہے کرتے ہیں ختم قادریہ کبیر کی برکتیں یہ ہیں کہ جیس مراد کو دل میں لے کر کے آپ جو ہے وہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اس مراد کو پورا فرمائے گا آئیے جیسا پڑھاتے ہیں سب پہلے توبہ اور استغفار کر اور آج گیارویں شب بھی ہے شیخ عبدالق محدیز دیلوی فرماتے ہیں گوث پاک اپنی قبر سے ابھی بھی ایسے تصرف کرتے ہیں جیسے زندہ تصرف کرتے ہیں اور گیارہ تاریخ کو جو گیارویں شب ہوتی ہے نا گوث پاک کے یہاں سارے ولی جاتے ہیں سب علی پاک کے ساتھ سارے ولی جاتے ہیں شاہ ولی اللہ محدیز دیلوی فرماتے ہیں کہ میں گیارہ روی العاخر کی گیارویں شب میں مدینہ منورہ میں تھا میں نے اصحاب سفہ کے چبوترے پہ دیکھا کہ مولا علی اور ان کے پیچھے سارے ولی ہیں اور کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے کہیں جانے کی کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے تو میں نے مولا علی سے پوچھا سرکار کہاں کئی رات ہے کہاں تجھے معلوم نہیں آج گیارویں عبدالقادر گیا جا رہے ہیں اپنا پیر ایسا ہے ہاں اپنا پیر ایسا ہے جہاں پر دولہ بنانے کے لئے مولا علی جاتے ہیں اور یہ کس نے لکھا شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں اس لئے لوگوں کو کہنے دیجئے لوگ نہیں مانتے ان کو نہ ماننا ہے آر سب استقفار کریں اور ختم شریف پڑھیں کب تک آپ لوگ کھڑے رہیں گے کئی جگہ ہو تو بیٹھ جائیں اس لئے کے جگہ کی بھی کلت ہے بہت بہت خسکایا میرے بھائی کوئی جگہ نہیں آجھا 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 میں نیچے بیٹھ جاؤں گا آپ لوگ بھی اگر خسک سکتے ہو تو خسک تھوڑا سہی دھا یہ بہت نے سب یہ دم کرنی کی ہے تو یہ اس کو دم کون کرے گا اس کو لاؤ ادھر یہاں رکھو یہ ایسے ادھار کام مت کیا کرو ابھی یہ پڑی رہ گی لوگ عقیدت میں لا کے رکھتے ہیں پھر اس کو نئی دم کیا جائے گا یا اسے اٹھا کے جائے گی لوگوں کی عقیدتوں سے کھلوار کیوں ہوتا ہے بھئی لاؤ یہاں دم کرے دم بھی نہیں کر سکتے ہم کیا کر سکتے کم سے کم اتنا تو کر سکتے نا کہ دم کر دیا جائے لا اٹھا کے در ادھر یہ ادھر محراب میں رکھو یہ ایک بات اور آپ اس صاحب ہمارے فرما رہے ہیں کہ لوگ کسی کی بوٹل اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کسی کی بوٹل اٹھا کے لے جاؤ گے فائدہ تو دور کی بات ہے گنے گار ہوگے جب جب پانی پیو گے جس جس کو پلاؤ گے چوری کا پانی گناہ ملے گا اسے لئے کسی کی بوٹل نہیں اٹھا کے لے کے جانا جو اپنی ہے وہی لے کر جانا ٹھیک ہے ہاں جاتا ہوں وہ میزبان نے لائے ہوتا پینے کے لئے پانی اور ایک ایک آتا اٹھا اٹھا کے اس پہ دم کرو میں کہا تو یہ پانی کہاں سے لائے دو یہ وہاں سے اٹھا ہے پوچھا نہیں یہ بھی یہ بھی ہسنے کی بات ہے اللہ کے بندوں اس پہ توجہ دو اگر کسی نے آپ کو بھلائے ہیں نا دعوت کھانے کے لئے تو آپ وہاں کھا سکتے وہاں کی چیز اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتے اس کا خیال رکھا کرو ایک مرتبہ حضور مفتی آزم رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے ایک صاحب نے آگے کہا کہ حضور مجھے تعویز لکھ دو فہاں میں کاغذ لاؤ انہوں نے کاغذ دیا آپ نے کاغذ پہ تعویز لکھ دیا آدھا کاغذ بج گیا اب آدھا کاغذ بج گیا تو وہ جو تعویز جس نے کاغذ دیا تھا وہ تعویز لے کے اٹھ کے چلا گیا کاغذ کی کیا اہمیت ہوتی ہے کیا اہمیت کوئی کاغذ کی اہمیت نہیں ہوتی وہ چلا گیا اٹھ کر کے اب ٹرین میں تھے تو کسی اور سٹ پہ اس کی جگہ رہی ہوگی وہ اٹھ کے چلا گیا اس کے بعد دوسرے بندے نے دیکھا کہ حضرت تعویز لکھتے تو وہ آیا حضرت تعویز دی تو آپ نے فرمایا کاغذ تو کہا حضور یہ ہے اور وہ اٹھ کے گیا اس کو بلایا فرمایا یہ کاغذ تم نے دیا تھا اگر تم اجازت دو تو میں اس پر ان کے لئے تعویز لکھ دوں یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط تھی اور آپ مسجد میں چپل گم ہو جائے تو کسی کی بھی پہن کے لے کے چلے جاؤ پانی مسجد کے اندر رکھاؤ تو کسی کی بھی اٹھا کے لے کے چلے جاؤ تھوڑا احتیاط سے کام لیا کرو آپ کو اگر یہ دم کیا ہوا پانی نہیں ملے گا نا سچی عقیدت سے گاؤس پاک کی محفل میں بیٹھ جانا بھی آپ کا کام بنا دے گا ہمارے دم میں اتنا دم نہیں ہے جتنا ان کے دم میں سے دم ہے وہ ہمارے دادا مسجد حضور مفتی آزم کہتے ہیں دمیں نزہ آؤ کہ دم آئے دم میں دمیں نزہ آؤ کہ دم آئے دم میں تمہیں دیکھ کر نکلے دم گاؤس آزم سب کچھ پانی اور تعویز ہی نہیں ہوتا عقیدتیں بہت بڑی ہوتی ہیں گاؤس پاک کا نام لینا ہی کافی ہے کوئی دل سے لے کے دیکھ کاؤس پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا میرا نام کسی کی زبان پہ نہیں آتا اور جو سچی عقیدت کے ساتھ میرا نام لے لیتا ہے اللہ اس کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے اس لیے دل سے نام لو اللہ تعالیٰ برکت نے آتا فرمائے گا پڑی استغفر اللہ